آستین کا سامپ قصہ نمبر پندرہ یہ واقعات امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاسکیہ سے ماخوز ہیں اور یہاں اقل مندوں کے واقعات کے انوان کے تحت بیان کیے جا رہے ہیں جنید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے جو آٹی کی تجارت کرتے تھے ذکر کیا کہ ایک اجنبی شخص نے اس کے پاس روپے امانت رکھے اور اس میں سے تھوڑے تھوڑے لیتا رہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہو گئی اب ہمارے آپ اس میں جان پہچان ہو گئی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں سے روپیہ نکال کر اسے دیتا رہتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کسی شخص کا مضبوط طالع سفر میں اس کا ساتھی ہے اور حضر یعنی اپنے وطن میں مقیم ہونے کی حالت میں اس کا امین ہوتا ہے اور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اپنے اہل کی طرف سے شبہات دل میں نہیں آنے دیتا لیکن اگر مضبوط نہ ہو تو اس پر ہیلے کارگر ہو جاتی ہیں میں آپ کے اس طالع کو مضبوط دیکھتا ہوں مجھے بتائیے یہ آپ نے کس سے خریدا ہے تاکہ میں بھی ایسا ہی طالع اپنے لئے خرید لوں میں نے اس کو بتا دیا کہ فلاں قفل ساز سے خریدا ہے مجھے ایک دن تو کچھ خیال نہ آیا پھر میں دکان پر آیا اور میں نے غلام سے صندوق مانگا تاکہ اس میں سے کچھ درہم نکال لوں وہ میرے پاس لے کر آیا جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا میں نے اپنے غلام سے کہا جس پر مجھے کچھ شبہ نہیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس نے کہا نہیں پھر میں نے کہا دیکھو دکان میں کوئی نقب تو نہیں اس نے دیکھ کر کہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا چت کو دیکھو کہ ادھر سے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت زدہ ہو گیا پھر میں رات کو جا کر سوچتا رہا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور وہ شخص اب مجھ سے نہیں ملا تو میرا شبہ اسی پر ہوا اور مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کرنا یاد آیا پھر میں نے غلام سے کہا کہ یہ بتا کہ تو دکان کیسے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے اس نے کہا میں چھوکٹ کے تختوں کو تین تین کر کے دو دفعہ میں مسجد سے اٹھا کر لاتا ہوں پھر دکان کو مقفل کرتا ہوں پھر اسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب تو تختے لے جانے یا لانے کے لیے مسجد میں جایا کرتا ہے تو کس کی نگرانی میں دکان کو چھوڑتا ہے اس نے کہا کہ اتنے وقفے میں خالی رہتی ہے میں نے کہا کہ اسی دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا پھر میں تالے کے کاریگر کے پاس پہنچا جس سے میں نے تالہ خریدہ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ابھی چند دن قبل کوئی شخص اس ساتھ کا تالہ خریدنے آیا تھا اس نے کہا ہاں اور اس کا ہلیہ ایسا اور ایسا تھا تمام ہلیہ اسی شخص کا بتایا تمہیں سمجھ گیا کہ وہ شخص غلام کی نظر بچا کر شام کے وقت جب میں دکان سے واپس آ گیا اور صرف غلام رہ گیا اور تختیں اٹھا کر مسجد میں لے کر گیا دکان میں داخل ہو گیا اور اس میں چھپا رہا اور اس کے ساتھ جو تالہ اس نے خریدہ تھا اس کی تالی موجود تھی جس سے میرے صندوق کا تالہ بھی کھل سکتا تھا اور درہم نکال لیے اور تمام رات کے واروں کی پیچھے بیٹھا رہا جب غلام آیا اور وہ تالہ کھول کر تین تختیں نکال کر رکھنے کے لیے گیا اس وقت وہ نکل گیا اور وہ یہ کام کرتے ہی بغداد سے روانہ ہو گیا میں اپنا تالہ کنجی ساتھ لے کر بغداد سے نکل کھڑا ہوا میں نے سوچا کہ پہلے اس شخص کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی سے اتر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیا جس میں ٹھیر جاؤں مسافر خانہ اوپر کی منزل پر تھا میں اوپر چھڑا تو ایک کمرے پر میں نے بلکل ہی ایسا قفل لگا ہوا دیکھا جیسا میرا قفل تھا تو میں نے مسافر خانہ کی منیجر سے پوچھا کہ اس کمرے میں کون ٹھیرا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص شام کے وقت بسرے سے آیا تھا میں نے اس کا حلیہ دریافت کیا تو اس نے اسی شخص کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ یہ وہی شخص ہے اور ضرور میرے درہم اس کے کمرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا کرائے پر لے لیا اور تاک میں رہا یہاں تک کہ مسافر خانے کا منیجر وہاں سے چلا گیا تو میں نے تالہ کھولا تو بے نے ہی اپنی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی اس کو میں نے لے لیا اور باہر آ کر تالہ لگا دیا اور اسی وقت نیچے اتر کر بسرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دو گھڑی ٹھہرا تھا اور میں اپنا مال بجن سے ہی لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تو اگر کمائی حلال کی ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی مال کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ ضائع ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تقوینی طور پر اس کی واپسی کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں مگر ایک چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مال کے معاملے میں کسی اجنبی کو زیادہ قریب آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا عنوان بنا کر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس میں صاحب مال جس کو بظاہر وہ دوست بنا کے رکھتا ہے اس کی کوئی کمی ہاتھ آ جائے جس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے تو جو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنے مال کی حفاظت کی ضرور فکر کرنی چاہیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی مہربانی بیل کا بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی